اچھا ویل پاور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے ہم کس طرح چیک کریں گے کسی کی ویل پاور ہے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے پہ ڈٹ جا اس کی مستقل مزاجی کتنی ہے اور جی انیشیئٹ سے پتہ لگتا ہے کہ آغاز کر دیا امپلیمنٹیشن پہ ایکشن سے تاریخ اسلام ہے تحریک پاکستان ہے یہاں بنین و انسان کی دس ہزار سالہ ریکارڈیڈی ہسٹری ہے آپ کو سب بڑے نام ویل پاور کی کہانی میں مائکل انجلو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا مجسمہ بنا کے جب فری ہوتا تھا تو مورک لکھتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں سے جوتا اتارتا تھا پاؤں کی خال اتر جاتا اس کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کتنے دن تک وہ مجسمہ بناتا رہا اور کتنا ڈوب کے بناتا رہا کیا ویل پاور ہوگی کیا اس میں بھوکنے لگتی ہوگی کیا پیاسنے لگتی ہوگی کیا پرابلمز نہیں ہوگی روزہ ایک ویل پاور ہے آپ کو پتا ہے روزہ ایکچولی ویل پاور ہی پڑھاتا ہے آپ کی ساری عبادات وہ ویل پاور کے لئے اس کا ایک مقصد تو عبادات کا بندگی ہے لیکن عبادت کا ایک نتیجہ کیا ہے ویل پاور ہر عبادت کا ایک سمر ہے روزہ کا سمر ہے ویل پاور نماز ایک آپ کو بے حیائی سے روک رہی ہے آپ کی ویل پاور کو مضبوط کر یا آپ کے ارادے مضبوط ہو رہے ہیں آپ کامن پریکٹس دیکھیں گے لوگ عبادت میں بہت زیادہ آگے ہیں لیکن معاملات میں آگے دیں گے آپ کو ایسے بیش بہا لوگ ملیں جو عبادتوں میں ان کی عبادت رشت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی کتنا عبادت گزار انسان لیکن جب آپ کہاں ان کے ساتھ معاملہ پڑھے گا واسطہ پڑھے گا آپ کانوں کو آلگ آئیں گے یار یہ اتنا لالچی انسان ہے وجہ کیا ہے وہ عبادت وہ ویل پاور نہیں پیدا کر رہی جو دین کا ایسنس اپنی خواہش کو چھوڑ دینا ویل پاور ایک لمحے کے لیے اس سارے کو جو میں نے دین سے جوڑا ہے ایک لمحے یہاں چھوڑ دیجئے اور آج ہے یہ ساری موڈرن لیٹریچر سیلف ہیلپ کا پرسنل ڈیولپمنٹ کا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی ویل پاور کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے آپ کو دھیڑ لوگوں کا ملے گا جو ارادہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں سوچتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے کیونکہ اندر ویل پاور نہیں ہے ویل پاور کیوں نہیں ہے ویل پاور کا ایک بہت بڑا سورس آپ کا دین ہے سر اگر آپ عبادت یہ مغز کو سمجھتے ہوئے روح کو سمجھتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں تو پھر لکھ لیجئے گا آپ میں ویل پاور پیدا ہو جائے ویل پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ دل سے نماز پڑے ہوئے ہیں ویل پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ سیکریفائز کرتے ہیں ویل پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اپنی پسند کی چیز کو کسی کو دلیتے ہیں ویل پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ قربانی جنے کو تیار ہوگئے ہیں اس ویل پاور کو پیدا کیجئے دونوں چیزوں سے اپنے معاملات کے ذریعے بھی اپنی عبادات کے ذریعے بھی جتنا زیادہ آپ پبل ہیں اپنی عبادت سیکریفائز قربانی معاملات چیزیں اتنی زیادہ آپ نے ویل پاور اور یہی ویل پاور جو کہاں سے پیدا ہوئی ہے عبادت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے اسے ویل پاور کو آپ استعمال کریں گے لائف میں ختم عبادت کے ساتھ ایک ورڈ آتا ہے خشو خضو اچھا خشو خضو کا مطلب ہے اپنے آپ کو پورے کا پورا اس میں ڈال دینا عبادت آپ کی وہ ہے جو خشو خضو سے پوری تیاری سے اسے ووضو کا پورا احتمام کر کے ووضو آپ لے کی نماز کو بقاعدہ سنجیدہ لے کے آپ نے نماز کی جتنا خشو خضو ہوگا پھر ویل پاور رکھنے گا جو قربانی ہے وہ بھی احسار کے ساتھ اکیلی سے احسار کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حق بن رہا ہو لیکن توڑ دی تو احسار بھی آپ کے ویل پاور کو بن رہا ہے یعنی الٹی میٹ جو ویل پاور ہے اس کا گہرا تعلق آپ کی عبادت کے ساتھ حق چھوڑ دینا احسار قربانی بد اخلاق کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا درگزر معافی بدلہ نہ لینا یہ سب چیزیں کیا ہیں جی ویل پاور بڑھاتے ہیں بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھا پہلوان اصل میں کون ہے ایک پہلوان ہے سامنے مقابلہ پر کھڑا ہے اس کو ٹالی آگا اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھا رہا ہے غصے پر قابو پالے غصے پر قابو پانے کے لیے آپ کیا چلیں کیونکہ جنگ آپ کی باہر نہیں ہے جنگ آپ کے اپنے اندر کے ساتھ سو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کی ویل پاور کے اتنی ڈیمینشنز ہیں آپ کسی ڈیمینشن میں جا کے اس کو ڈسکس کریں تو آپ کہیں گے یارو خشو خضو کے ساتھ بھی جڑتی ہے سیکریفائز سے عبادت سے بھی جڑتی ہے نماز سے بھی جڑتی ہے روزے سے بھی جڑتی ہے قربانی سے بھی جڑتی ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی قدرت آپ کو خاص طرح کے حالات میں رکھ کے بھی تیار کرتی ہے